ہم دے دوں کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جی قولیٹی کو انچور کرنے کے لیے اور کیونکہ ہمارے لیے بھی نیا پروجیکٹ اور پاکستان میں بھی اس وقت ایون پی ٹی سیل جیسے بڑا ادارہ بھی ہر عام آدمی کو یہ کنیکشن دینے کے لیے پوزیشن میں نہیں ہے تو ہم نے اس کو سٹیپ پائز کیا ہے تو اس وقت گلگت سٹی کا جو مین ہب سینٹر ہے اس کے اندر انشاءاللہ جتنے یوزرز ہم سے کنیکشن مانگیں گے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کپیسٹی میں ہیں سیم گوز فور اسکردو سٹی سیم گوز فور ہنزا سٹی لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ آپ سکور کی طرف آ جائیں مناور کی طرف آ جائیں تو دیفنیٹلی اس وقت میرا نیٹ ورک اس جگہ نہیں ہے وہ ہم فیس ٹو میں کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نویمبر ڈیسیمبر تک وہ بھی ہم اپنا نیٹ ورک ادھر بھی ایکسٹینڈ کر سکیں گے تو یہ تو آپ کا نیٹ ورک کی کپیسٹی کے انشاءاللہ جہاں جہاں اس وقت ہمارا نیٹ ورک موجود ہے جتنا یوزر ہے جس طرح مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس سوال کا بیک گراؤن یہ لوں کہ پہلے ڈیسیل سبسکرائبر ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے آتا تھا اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس کو کنیکشن ایکسٹینڈ کر کے دے سکیں لیکن ابھی جس جگہ یہ نیٹ ورک بچھایا گیا ہے وہاں اگر لیٹس سے کہ آج پانچ سو یوزر موجود ہے تو ادھر میرے پاس پانچ ہزار یوزر کی کپیسٹی میں نے ڈیویلپ کر کے پھر نیٹ ورک لگایا ہے فیوچر کو دیکھتے ہوئے جو 3G 4G کی نیلامی ہے اگر آپ میرا اوپینین پوچھیں میں اپنا ذاتی اوپینین یہ دیتا ہوں کہ اس میں اگر تھوڑا سام بیک گراؤن دیکھ لیں کہ جیسے میں نے بھی بات کی کہ جی ایسیو کسی کو رکاوٹ نہیں ہے اگر ایسیو رکاوٹ ہوتا تو اس وقت اے جے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ٹاور لگے ہوئے میں اگر فگر غلط نہ کروں تقریب میرا خالہ کے شاید آٹھ سو ہزار کے قریب اے جے کے میں دوسری موبائل کمپنیز کے ٹاور لگے ہوئے اور اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب دوسری موبائل کمپنیز کے ٹاور لگے ہوئے تو اگر ایسیو رکاوٹ ہوتا تو وہ ٹاور کیسے آتے وہ ٹاور لگائے گئے اور بالخصوص شہروں میں لگائے گئے جہاں صرف وہ ٹوجی سرویس دے رہے اگر وہ آئیں گے بھی اور میں کہتا ہوں جی فبیعی یہاں ضرور آئے اور ہمارا کام ہلکا کریں بلکہ وہی والی بات ہے کہ اس وقت چونکہ ایسیو گھر کی مرگی ہے تو وہ کہتا ہے نا گھر کی مرگی دال برابر جب دوسرے ٹیلیکوم آپریٹرز آئیں گے تو پھر پتا جالے گا کہ جی کمپیٹیشن کاسٹ وائز بھی اور کالیٹی وائز بھی کہ جی کون زیادہ کہہ سکتا ہے تو ایم انٹرسٹڈ مائی سیلف کہ جی وہ آئے اور کام کریں لیکن حقیقت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی جب ہم جیسے کہ ریموٹ لوکیشن پہ میں نے آپ کو بابو سر ٹاپ کی اگزیمپل دی آپ چپرسن چلے جائیں اس وقت تقریباً سات ایسی لوکیشنز ہیں جہاں ایون ہم آپٹیکل فائبر کیبل نہیں بچھا سکتے تو ہم ان کو سیٹلائٹ پہ آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب سیٹلائٹ پہ بھی وہ ٹاور جب آن ہو جائے گا تو اس کے بعد اس ٹاور کی منتلی ریکرنگ کاؤسٹ ون ملین پلس پہ چلی جائے گی یعنی سیٹلائٹ بینڈوٹ بھی ہم کسی سے خریدیں گے ہمیں اس کو پیسہ دینا پڑے گا جبکہ اگر چپرسن لے لیں آپ شمشال لے لیں مزگر لے لیں تو اس کی آبادی کتنی ہے اور وہاں سے کتنا ریویونی جنریٹ ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک ٹاور جس کی مہینے کی صرف ریکرنگ کاؤسٹ خرچہ اس کا ملین پلس کے آس پاس ہے اور ادھر سے آمدنی دس ہزار بارہ ہزار روپے ہو تو آپ خود اب اس کا فیصلہ کر لیں کہ جی انقلاب آئے گا کے نہیں آئے گا اوور کم بھی کر لیا تو اس چیز میں ایک جو پرانے سوال کے اوپر میں پہلے جواب دیدوں پھر اس کے اوپر آیا تو دیکھیں ایسی او نا آرمی کا ادارہ ہے نا پرائیویٹ کمپنی ہے ایسی او ایک پبلک ٹیلی کوم کا ادارہ ہے جو کہ منسٹری آف آئی ٹی کے فنڈ کے تحت چلتا ہے اب منسٹری آف آئی ٹی جس حساب سے فنڈ آویلیبل کرتی ہے ایسی او اپنے نیٹورک کو اتنا گروہ کر سکتا ہے اکارڈنگلی اس دفعہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے سپورٹ کیا تو الحمدللہ پچھلے دس مہینے کے اندر تقریباً پورے جی بی کے اندر ایسی او نے اپنے نیٹورک میں نوے کے قریب نئے ٹاورز لگا دیئے الحمدللہ گلگت سٹی کی اگر میں بات کروں تو گلگت سٹی میں تقریباً جو نیٹورک آج سے دس مہینے پہلے تھا اس کو ہم نے ہنڈر پرشنڈ انہانس کر دی ہے ٹھیک ہو تو یہ تو وہ ہے جو ڈیولپنٹ ورک ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اب آ جائیں گے جی نیٹورک میں کمی کوتائی کہاں آتی ہے اب جیسے ہم نے انڈر گراؤنڈ کیبلز ڈال دی اب ایک ادارہ آتا ہے جیسے ابھی اس وقت سوئی گیس والے پائپ لائنڈ ڈال رہے اب ہم نے ان سے رابطہ کی اور کہا کہ جی آپ جہاں خدا ہی کریں گے برائے مہربانی ہمارا ایک بندہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے تاکہ ہماری کیبل نہ کر جائے اب اگر تھوڑا سا ہم اس کے اندر جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں کوڈینیشن ہے اور ہم نے اس کے کوشش کی ہے کہ یہ آگے مسائل نہ آئے تو جو بھی اس طرح کی جو ڈیولپنٹ ورک ہوتا ہے جس سے کیبل کے ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو کیونکہ جتنا کیبل ڈیمیج ہوگا اور جوڑ تو لگ جائے گا لیکن جوڑ لگنے کے بعد اس کی کالیٹی جو ہے نا وہ ڈاؤن ہونے سٹارٹ ہو جائے گی تو اس لئے ایک ہم نے اس کے اندر یہ سٹیپ لیا ہے کہ ہم نے جیسا میں نے بتایا کہ یہ بھی سوئی گیس والے کام کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ اپنا ایک بندہ مستقل کر دیا ہے آل دو ہم نے ان کو پیپر پلان بھی دے دیا ہے اس کے اوپر نقشہ بناوا ہے کہ ہماری کیبل کہاں سے جا رہی ہے کتنے فٹ پر نیچے کیبل دبی ہوئی ہے تو آپ جب کھدائی کریں تو اس کے اوپر احتیاط کریں تو ایک تو ہم نے یہ اس کا احتیاط لیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا دیکھیں ٹیکنالوجی ہر دوسرے دن کے ساتھ اپگریڈ ہوتی رہتی ہے اسیو ہمیشہ سے یہ کہتا ہے اور آج بھی یہ میں برملہ کہوں گا کہ چاہے ڈی جی ای سی او ہو چاہے کوئی بھی ہو ہم یہ برملہ کہتا ہیں کہ یہ کسی بھی ٹیلی کام کمنیکیشن کو ہم ادھر آنے سے نہیں روکتے بلکہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن یہاں جو کیا کہتے ہیں ریسورس لگتا ہے اور جو انکم ہوتی ہے ان دونوں میں پیریٹی نہیں ہے اس لیے کوئی بھی کمرشل کمپنی ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اب میں آپ کو اگر اسی ایکزیمپل دوں کل میں بابو سر ٹاپ پہ گیا تو بابو سر ٹاپ پہ ہم نے الحمدللہ اپنا ٹاور لگا دی ہے ٹورس کی فیسیلیٹیشن کے لیے میں کل گیا تھا تاکہ ہم ادھر اپنا ایک ڈیکس کریں تاکہ جو بھی ٹورسٹ آتا ہے اس کو فوراں سم اویلویل کی جائے ٹھیک ہو گیا اب بات یہ ہے کہ میں نے کل کی تاریخ میں اس بابو سر ٹاور کا جو ریوینو نکالا ہے تو اس ٹاور کی جو انسٹالیشن کاؤسٹ ہے وہ تقریباً سوا دو کروڑا ہے اور اس وقت پر مہینہ مجھے لاکھ سوا لاکھ روپے اس کی ریکرنگ کاؤسٹ آتی جس میں پیٹرول ہے چوکی دار کے پیسے ہیں زمین کا کرایا ہے بیٹریز کا تبدیل کرنا ہے اور اس ٹاور کی منتلی انکم آٹھ سو روپے ہے تب مجھے بتائیے کون سی ٹیلیکوم کمپنی آکے اس پروفٹ مارجن پر کام کرے گی تو میں خیر کسی کو وہ نہیں کہہ رہا میں دوبارہ اپنے اوریجنل پوائنٹ پر آ جاتا ہوں کہ پوائنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس کے کوشش کی ہیں کہ اس کو نہ ہو اور اسی لئے اس کو ہم سٹیپ بائیس سلولی آگے لے کے جا رہے ہیں جیسے ابھی پہلے فیز میں ہم نے صرف چار بڑے شہروں کے اندر کر رہی ہیں کوشش کر رہے ہیں سبسیکوینٹلی اس کو پھر آگے بارہ پندرہ اور شہروں پر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہم سٹاف بھی انکریز کریں گے جو کہ سپیسیفکلی اس نیٹورک کو دیکھے گا وہ کسی اور کام کو نہیں دیکھے گا تو ہم دونوں طریقوں سے انشاءاللہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لوگوں کے لئے آسانی کے لئے جس حساب سے اس کو کنسیف کیے گئے اسی حساب سے اس کو آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہے ہیں ایڈوکیشن انڈرٹینمنٹ انفوٹینمنٹ اور سانگز اور موویز اور نیوز کے چینلز ہیں انکلوڈنگ کیڈز وہ سارے انشاءاللہ اس کے اندر ایڈ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اس طرح یہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں سبسکونٹلی میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیمنسٹریشن اور دیرنا چاہوں گا جلال can we give the ڈیمنسٹریشن کہ ہم انٹرنیٹ 15 mbps کا کنیکشن ہے تو اس کے اوپر کیا ڈاؤنلوڈ سپیڈ ہوگی اور کیا اپلوڈ سپیڈ ہوگی یہ ہمارے پاس اس وقت جو کنیکشن لگا ہوا یہ 15 mbps کا کنیکشن ہے جس کی میں نے کہا ہے کہ جی منتلی چارجز پچھے سو روپے ہیں دوبارہ فریش لے لو ہے یہ جو سپیڈ ٹیسٹ کا انٹرنیشنل سافٹویر ہے اوکلا اس کے اوپر یہ آپ کو پیزنٹ لی یہ 15 mbps کا کنیکشن ہے اپلوڈ آنے اس وقت اس چینل کے اوپر 3-4 ہمارے میڈیا ہوسز کے لائف کنیکٹیوٹی بھی چل رہی ہے اس کے باوجود یہ آپ کو اپلوڈ سپیڈ اپروکسی میٹلی اس کے اندر اجلال جو اس سے پہلے ہم نے آئیڈل کیس میں سناپ شاٹ لیا تھا وہ دکھا ہے تو اس کے اندر تقریباً آپ دوسری ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ ابھی اس وقت جو وائی فائی راؤٹر لگا ہوا ہے وہ دوسرے روم میں لگا ہوا ہے اس کے قریب بھی نہیں ہے تو جنرلی جو آپ کے اوپر اس کے اوپر سکرین 70% ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو سپیڈ آئیڈل کنڈیشن میں گرانٹی کریں گے اس کے اوپر اپلوڈ جو ہے اس میں دوسری چیز جو سپیسیفکلی صحافی حضرات سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ کیونکہ آپ لوگ کا کام جو ہے وہ اپلوڈ کا زیادہ ہوتا ہے اور ڈاؤنلوڈ کا کم ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اگر آپ لوگ ہماری رہنمائیں کر دیں کہ اگر لیٹسے کہ 15 ایم بی پیس کا پیکج ہے تو ابھی جو ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ سپیڈ ہے وہ تقریباً 12 اور 13 کی ایبریج سپیڈ ملتی ہے اپلوڈ تقریباً 6 اور 7 ایم بی ملتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپلوڈ سپیڈ کو تقریباً 10 کے آس پاس کر دیا جائے اور ڈاؤنلوڈ کو بھی اس کے حساب سے میچ کر دیا جائے تو وہ پھر آپ لوگ جس طرح سجیسٹ کریں گے جس طرح گائیڈ کریں گے انڈیویجل ٹو انڈیویجل کیس پہ بھی ہم سپیڈ کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور ایک سٹینڈڈ پیٹرن پہ بھی اپلوڈ سپیڈ کو اس کے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو جس طرح آپ اس میں رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اکارڈنگلی آپ کو فیسلیٹیٹ بھی کریں گے تو this is about fiber to home پروڈیکٹ اگر اس کے اوپر آپ کا کوئی مزید سوال ہے تو کائنلی مجھے بتا فیلحال اس کو ہم گلگت ہنزا اس کر دوں اور ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ جس طرح ٹرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر صاحب کا بھی فوکس ہے ٹوریزم کے حوالے سے تو ہم اس کو فیل فور کچورا میں بھی انشاءاللہ سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کچورا میں آپ کا ٹوریسٹ بہت زیادہ آتا ہے اور ابھی اس کردو ائرپورٹ پہ آپ کی انٹرنیشنل اور نیشنل فلائٹس بھی آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں انٹرنیشنل فلائٹس بھی انشاءاللہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے نیشنل تو ہو گئی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹوریسٹ کو یہاں سے اچھا ایمیج ملے تاکہ وہ دوبارہ جی بی کے اندر ضرور آئے